میرے معزز ناظرین آپ کی خدمت میں ایک پرگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ شیعہ قائد کا دفاع کیا جا سکے اور شیعہ قائد کے مطالبے ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں ان کے اذہان میں یا غیر مسلموں کے اذہان میں تو بہات ہیں شکوک ہیں ان کا ازالت کیا جا اور آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ مذہر کے خلاف کتنی طبیغات دی گئی ہیں پچھلے چالیس سال میں بہت زیادہ طبیغات اور بہت زیادہ افواں ہیں پہلے ہی گئی ہیں اس سے پہلے بھی تھی لیکن پچھلے چالیس سال میں ایران میں انطلاب کے بعد اس میں بہت کئی گناہ اضافہ ہوا ہے ایکسپنینشلی اضافہ ہوا ہے اور اس کے مقاولے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب سے منصوب معممین اور علماء وہ اپنے مذہب کی زفاہ کرنے میں جس طرح انہیں ججد و جہد کو نکلنی چاہیئے دی اور جس طرح انہیں علوم اور حجج اور براہین اہل بیت علیہ السلام کا اظہار کرنا تھا اس سے وہ قاسر رہے اس میں ناکام رہے اور ان میں یہ ارادہ بھی نہیں اور ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں یعنی جو چیزیں وہ پڑھتے ہیں اپنے مدارس میں اپنے حوضات میں ان میں کبھی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں یا اپنے مذہب کو دفاع کریں اور میں مجھے عرض کرتا ہوں کہ یہ مذہب عمریہ کا سب سے پڑے مدافع ہمارے ہی علماء کیونکہ یہ اپنے مذہب کی دفاع کرنے سے قاسر ہیں اور جماعات عمریہ کے مذہب میں جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی کرنے سے یہ قاسر ہیں تو بہترین دفاع جماعات مخالفین کا ہمارے ہی علماء جام دیکھیں اپنے نکمہ پن کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اپنے مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے براہین سے غاپل ہونے کی وجہ سے اور ہماری ممبروں کی جو حالت ہے ہماری پبلکیشنز کی جو حالت ہے وہ آپ کو تو پتہ یہ کہ ہمام ممبروں میں کیا بولا جاتا ہے اپنے ممبروں میں آپ کو کیا سنانے جاتا ہے اور جو پبلکیشنز ہے پشکیوں کا اور جو لیڈرشپ پشکیوں اس کی کیا حالت ہے یہ سب آپ کو معلوم ہے اب جس کی کوئی شک ہے تو میرے عزیزوں جو لوگ نے اس پروگرم کو دیکھ رہے ہیں تو میرے یہاں پر پلیلسٹ ہے ایسی یوٹیوب چینل میں اس کا نام تخلیل اس میں آہ میں نے وہاں خط بہت تقصیل کے ساتھ تخلیل کے نکالے کے بات کی اور علمی انداز میں بات کی اور جہاں کبھی پیدا نہیں ہوگا کوئی مولیشیوں کا کہ آجائے میرے باتوں کا رد پیش کشتے یہ کبھی پیدا نہیں ہوگا یا یقین دی جانی ہے وہ جو آگے آتے ہیں وہ بے خوفی کی وجہ سے آتے ہیں وہ نہیں سمجھتے میری باتوں کو وہ جو رد بھی کرتے ہیں وہ بھی نا سمجھنے کی وجہ سے رد کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں اوہام ہوتا ہے میری بات کو نہیں سنتے اور پھر سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے بدی ہی باتوں کا انکار کیا یہ ان کے جہالت کی وجہ سے اور اسی طرح ولایت فقیح پر میرے تخلیلات تو ان کو عدم دعوت دیتا ہوں میرے اپنے بائیوں کو تو اس پروگرام میں نیو ہیں نئے ہیں فریش آرہے ہیں پروگرام میں دیکھ رہے ہیں تو ان پروگراموں کو آپ دیکھ لیتے ہیں ان پروگراموں کو آپ اچھی طرح سے لحظہ فرمائی تھی اور پھر حق بہت واضح جوٹی باتوں پر کوئی مجھ سے خلاف کرتا ہے فرعی باتوں میں یہاں پر اس مقام پر آپ نے یہ ہو سکتا لیکن جو اصلی باتیں ہیں اصلی باتیں ہیں ان پر کوئی مجھ مجھ پہ اعتراض نہیں کر سکتا وہ باتیں بالکل سچ ہیں وہ میں اہل ویت تعالیین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس لئے اس لئے عزیزو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ پروگرام اس لئے پیش کیا جا رہا ہے وَلُوِ اللَّهِ اس پروگراموں میں ہمیں لفظات نہیں آتا اس میں ہمارا محصان ہوتا ہے روپن پروگراموں میں جوزت اس لئے نہیں آتا کہ میں چماعات مخالفین کے مجھوں کے باتوں کو بیان کروں تابع صدقاؤں میں کوئی مورانیت نہیں ہے نورانیت ہے اہل ویت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی دقام لیکن جو اصل نور ہے جو معنیلیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے انوار کی تجلیہ ہوتی ہے وہ اہل ویت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرنے سے ہوتی ان کی تعلیمات کرنے سے ہوتی اب میں مخالفین کے کتب پھولتا ہوں کتب مخالفین مسلم وغیرہ بیان کرتا ہوں تو یقین میں نے تو کئی سال یہ کام کی اور تھی اور میں توڑ گیا تھا میں یہ باتیں تو دوبارہ میں نے ضرورت دے کہا آپ کی لئے باتیں میں پیش کرتا ہوں ویلہ عربی زبان میں فارسی زبان میں اتنا ڈیمانڈ میں لئے کہ آج آپ یہ باتیں پیش کریں مناظر پر میں نہیں کرتا مجھے وہی فروع تافی من لا حضرہ التقیق حضیب استخصاء عمالی و صدوخ و عیبت نعوانی ان کے پڑھنے میں ان کے پڑھانے میں جو لذت ہے جو روحانی سرور ہے جو قلب کو انشراح ملتا ہے اور وہ مبیان نہیں کرتا ہے مہرحال عزیزو یا علی مدد اب اماری